دوستو اگر آپ بھی چیننی سوپر کنگ کی ٹیم کو سپھل ٹیم اور مہندر سنگھ دھونی کو بہترین کپتان مانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چیننی کو ہیدر آباد کے خلاف ایک طرفہ جیت سے بدل گیا انکتالکہ کا سمی کرن جیاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے چیننی کو ہیدر آباد کے خلاف ایک طرفہ جیت مل گئی ہے جس کے بعد انکتالکہ میں اتھل پتھل مچ گئی ہے چیننی کی جیت سے ہیدر آباد کو تو نقصان ہوا ہے ساتھ میں باقی سبھی ٹیموں کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں تو وہی دلی اور کولکاتا کی حالت تو بد سے بدتر ہو گئی ہے تو آخرکار چیننی کی جیت سے انکتالکہ پر کیا پرباف پڑائی ہے تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ اورنج کیپ پرپل کیپ اور سکسر کنگ کی لسٹ کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے چیننی سوبر کنگز کی ٹیم آئی پیل دوہزار تیس کے فائنل میں پہنچ پائے گیا نہیں اس بات کا جواب نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستوں جیسا کی آپ کو پتا ہے آئی پیل کا 29 مقابلہ چیننی اور ہیدر آباد کے بیچ کھیلا گیا جہاں پر اس مقابلے میں چیننی کی ٹیم کو ایک طرفہ جیت مل گئی تو آپ کو بتا دوں اس مقابلے میں ہیدر آباد کی ٹیم ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آئی اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نردھارت 20 اوور میں ماتر 134 رنس 7 وگٹ کے نقصان پر بنا پائی تو وہیں اس کا پیچھا کرنے اتری چیننی کی ٹیم نے ویسپوٹک بلے بازی کرتے ہوئے مقابلے کو ایک طرفہ انداز میں دس گین پہلے 18.4 رنس 7 وگٹ سے جیت لیا اور دو انکھ پرابت کر انکھ تالکہ میں بڑا فیر بدل کر دیا دوستو انکھ تالکہ کے بارے میں بات کریں تو سب سے نیچے دلی کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے چھے میچوں میں ماتر ایک جیت اور پانچ ہار کا سامنا کرتے ہوئے دو انکھ پرابت کی اور اس دوران ان کا نیٹرن ریٹ نیگٹیو میں ایک دشملہ ایک آٹھ ہے تو وہیں نوے پائیدان پر ہیدراباد کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے چھے میچوں میں ماتر دو جیت اور چار ہار کا سامنا کیا ہے اس دوران ان کے چار انکھ ہیں اور چیننی کے خلاف بڑے انتر سے ہارنے کے چلتے ان کا نیٹرن ریٹ اور بھی زیادہ خراب ہو گیا ہے جہاں پر ان کا نیٹرن ریٹ نیگٹیو میں شونے دشملہ ساتھ نو ہے تو وہیں آٹھوے پائیدان پر کولکاتا کی ٹیم ہے جنہوں نے چھے میچوں میں دو جیت اور چار ہار کا سامنا کرتے ہوئے چار انکھ پرابت کیا ہے اور ان کا نیٹرن ریٹ پوزیٹیو میں شونے دشملہ دو ہے تو وہیں ساتھوے پائیدان پر پنجاب کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے چھے میچوں میں تین جیت اور تین ہار کا سامنا کرتے ہوئے چھے انکھ پرابت کیا ہے اور ان کا نیٹرن ریٹ بھی مائنس میں شونے دشملہ دو نو کے ساتھ کافی زیادہ خراب ہے اس کے علاوہ چھٹے پائیدان پر ممبئی کی ٹیم ہے جنہوں نے پانچ میچوں میں تین جیت اور دو ہار کا سامنا کرتے ہوئے چھے انگ پرابت کی ہیں جہاں پر ان کا نیٹرن ریٹ نیگٹیو میں شون نے دشملہ ایک چھے ہے اس کے علاوہ پانچوے پائیدان پر بینگلور کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے چھے میچوں میں تین جیت اور تین ہار کا سامنا کرتے ہوئے چھے انگ پرابت کی ہیں اور ان کا نیٹرن ریٹ مائنس میں شون نے دشملہ شون نے چھے ہے اس کے علاوہ چوتھے پائیدان پر ابھی بھی گجرات کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے پانچ میچوں میں تین جیت اور دو ہار کا سامنا کرتے ہوئے چھے ہنگ پرابت کیے اور ان کا نیٹ رن ریٹ پلس میں 0.19 ہے تو وہیں تیسرے پائیدان پر چیننے کی ٹیم ہے جنہوں نے چھے میچوں میں چار جیت اور دو ہار کا سامنا کرتے ہوئے آٹھ ہنگ پرابت کیے اور ہیدر آباد کو بری طریقے سے ہرانے کے بعد اس کے علاوہ سب سے اوپر راجستان کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے چھے میچوں میں چار جیت اور دو ہار کا سامنا کرتے ہوئے آٹھ ہنگ پرابت کیے اور ان کا نیٹ رن ریٹ اور بھی زیادہ بہتر ٹیبل میں سب سے بہتر کے روپ میں پوزٹیو میں ایک دشملہ فشونے چار ہے تو وہی اورنج کیپ کے بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر پلیسز 343 رن بنا کر موجود ہے تو دوسرے نمبر پر ڈیویڈ وارنر 285 رن کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ویرات کھولی 289 رن کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ پرپل کیپ کے بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر محمد سیراج بارہ وکٹ کے ساتھ موجود ہیں اور دوسرے پائیدان پر بارک ووٹ گیارہ اور تیسرے پائیدان پر یوجویندر چہل گیارہ وکٹ کے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ سکسر کنگ کے بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر پلیسس 23 شکے کے ساتھ موجود ہیں تو وہیں دوسرے نمبر پر میکسویل 19 شکے کے ساتھ موجود ہیں اور تیسرے پائیدان پر وینکٹیش 15 شکے کے ساتھ موجود ہیں حالانکہ ابھی تک انکتالکہ میں کافی بدلاو ہوں گے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے چیننے کی سفلتا کا راز کیا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد